بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all my sisters and friends I hope آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گی اور بہت مزے میں اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گی آج آپ کو ٹائٹل دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے مزے کی ڈش بن رہی ہے اور جی بلکل آج میں بنا رہی ہوں توا چکن پیس اور اتنا ٹیسٹی اور مزے کا بنتا ہے ساری ٹپس این ٹرکس آپ کو پتا چلیں گی آج کی ویڈیو میں کہ کس طرح سے آپ اس کو بہت سوفٹ اور جوسی بنا سکتے ہیں اور ٹیسٹ تو اس کا اتنا کمال کا ہوتا ہے نا کہ اس کو جو ہے نا جلدی سے بنا لیں گے بہت ٹائم کنزومنگ بھی نہیں ہے اور بنانے کے بعد جب آپ اس کو کھائیں گے تو اتنا مزا آئے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ یہ بار بار بنے اور رمضان کے لیے ایک بیسٹ آپشن یہ یوں ہے کہ یہ بہت جلدی بن جاتی ہے بہت ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے تو چلے آئیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور اگر آپ نے میرے چینل کو فرس ٹائم وزٹ کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیجئے گا اس سے میری تمام نئی آنے والی ریسپیز آپ بالکل فری میں دیکھ سکیں گی ویڈیو اچھی لگے تو تھمزب دیجئے گا تو چلے آئیں پھر جلدی سے چکن کو مارینیٹ کرنے کے لیے ایک مسالہ پرپیر کرتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی زبدس مسالہ آئی ہے دو ٹیبل سپونز میں نے اس میں ثابت دھنیا لیا ہے اور ون اڈا ہاف ٹیبل سپونز میں اس میں سفیز زیرہ لے رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی یہ جو بٹن چلیز ہوتی ہے نا گول والی مرچیں ثابت ہوں تو آپ بڑی والی بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی ون ٹیبل سپون لی ہیں اور آٹھ سے دس دانے میں نے ہری لائچی کے لیے ہیں ٹھیک ہے اب میں زیرہ اور جو دھنیا ہے اس کو ڈرائی روست کر لوں گی خوشبو آنے تک اس کو آپ نے ہلکی آنچ پر ڈرائی روز کر لیں اور پھر ان تمام مسالوں کو میں گرائنٹ کر لوں گی یہ دیکھیں جنب تمام مسالے میں نے اچھے طریقے سے گرائنٹ کر لی ہیں اب میں ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون حلدی اور جو مسالہ ہم نے پیس کے رکھا تھا اس کے میں تھری ٹیبل سپونز اس وقت ایٹ کر رہی ہوں باقی کا مسالہ بچا لیں گے آگے کے لیے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں گارلک پاوڈر ایٹ کیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہی جنجر پاوڈر ایٹ کیا ہے آپ پسا ہوا ادھرک لیسن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے سٹور کرنا ہے مسالے کو تو پھر پاوڈر ڈیوز کیجئے گا ایک لیمون کا جوس اس میں ایٹ کیا وہ انف نہیں تھا تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا لیکوڈی کرنے کے لیے پانی اس میں ایٹ کیا اور پانی ایٹ کر کے ایک پیس سا بنا لیا ہے مسالے کا ٹھیک ہے اب اس مسالے کو میں چکن کے پیسز پر لگاؤں گی لیکن اس سے پہلے چکن کے جو پیسز ہیں میں نے تھائی ان لیک پیسز لیے ہیں یعنی جو تھائی ان لیک پارٹ ہوتا ہے وہ لیا ہے یہ دیکھنے میں ذرا اچھا لگتا ہے اس طرح سے توا چکن پیس میں یہی چیز یوز کی جاتی ہے چکن پر اچھا طریقے سے لگانا ہے چکن کا مساج کرنا اچھا طریقے سے اور پھر اس کو آپ نے ٹائم ہو تو دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں نہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اگر روزوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کو آپ اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں یا مسالہ لگا کے فریز کر دیں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا ہے کہ دہی لے رہی ہوں میں یہ دہی ہے تھک والا اور یہ تقریباً میں نے لیا ہے 250 گرامز اگر آپ کے پاس وہ تھوڑا پتلا والا دہی ہونا تو وہ بھی چلے گا ٹھیک ہے تو اب دہی میں میں کیا آئٹ کر رہی ہوں 1 ٹی سپون میں نے بلیک پیپر پاوڈر آئٹ کیا ہے اور جو مسالہ بچ گیا تھا باقی کا وہ تمام مسالہ میں نے اس میں آئٹ کر دیا ہے اب میں تھوڑا پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ دہی بہت زیادہ تھیک تھا اس لئے تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں تب ہی میں نے آپ سے کہا تھا اگر آپ کے پاس پتلا والا دہی ہے تو وہ بھی چلے گا اب اس میں اچھے طریقے سے اس مسالوں کو مکس کر لیں گے دہی میں میں نے تقریباً 1 کلو چکن لی ہے تو 1 کلو چکن میں یہ مسالہ اور یہ جو دہی لیا ہے یہ انف رہے گا بلکل ٹھیک ہے اگر آپ اس کو میرینیٹ کر کے فریز کر دیں گے اور تھوڑا سا دی فروسٹ کر کے بنا لیں گے نا تو روزوں کے لیے ایک بہت اچھا آپشن ہے آپ کے پاس اس لئے یہ جلدی بن جائے گا اگر میرینیٹ ہوا ہے یا اگر آپ نے مسالہ بنا کے رکھا ہے تو بھی آپ اس کو جلدی سے بنا سکتے ہیں دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے بس اچھا اب کیا کیا ہے میں نے جو پیسیز کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اب میں فرائنگ پین میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے آئل لیا ہے جس 2 to 3 ٹیبل سپونز آئل لیا ہے اس سے زیادہ نہیں لیا اور اس وقت آنچ میں نے رکھی ہے میڈیم ٹو ہائے سلو آنچ پہ ہم نے اس کو نہیں پکانا ہے میڈیم ٹو ہائے فریم پہ میں نے ون بائی ون سارے پیسز اس میں ایڈ کر دی بسیکلی اس کو انگیٹھی پہ بنایا جاتا ہے یا باربیکیو فلیور دیا جاتا ہے اس میں باربیکیو کی طرح اس طرح سے بنایا جاتا ہے اس کو تندور میں یا انگیٹھی میں لیکن ہم آئے پاس تو یہ آپشن نہیں ہے تو پھر ہم نے اس کا حال یہ نکالا کہ ہم اس کو فرائنگ پین میں اس طرح سے بنا سکتے ہیں میڈیم ٹو ہائے فریم پہ آپ نے دونوں طرف سے اس کو پکا لینا ہے ابھی ہم اس کو اندر تک اچھی طرح نہیں گلارے کیونکہ آگے کے سٹیپس باقی ہیں بس اس میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ جوسزز میں لوک ہو جائے اور مسالہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے چکن پہ لگ جائے اس لئے میں ڈھک کے تھوڑی سی دیر اس کو دو سے چار منٹ اور پکاؤں گی تاکہ اچھے طریقے سے جوسز جو ہیں وہ لوک ہو جائیں اور ابھی تک اندر سے چکن نہیں پکا ہے میڈیم ٹو ہائے فریم پہ اس کو پکایا ہے اور دیکھیں تمام مسالہ جو ہے اچھے طریقے سے چکن پہ لگ چکا ہے اور جو ہیں وہ اس کے جوسز جو ہے نا وہ اس طرح سے لوک ہو جاتے ہیں اس میں بہت ڈرائی چکن نہیں بنے گا یہ اتنا سوفٹ اور اتنا جوسی اور ٹیسٹی بنتا ہے نا اس لئے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھی گیا کہ ابھی ہم آگے اس میں کیا سٹیپس کریں گے جو اس میں مزید مزہ اور ٹیسٹ لے کے آئیں گے اس وقت تک جو چکن پکی ہے نا وہ تقریبا فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ پکی ہے ٹھیک ہے اب میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے فلیم آف کر کے میں اس کو جو ہے ایک کوئلہ دھیکا کے اور الومونیوم فوائل کی رکھ کے اور اس کو یعنی ایک باربیکیو فلیور اس میں دے کے آ رہے ہیں نا تو تھوڑا سا آئل ڈال کے جس طرح بیسیکلی ہم دیتے ہیں ایک باربیکیو فلیور وہ دیں گے کم پسند ہو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں ایک دو منٹ کے لیے زیادہ پسند ہو تو زیادہ دیر کے لیے رکھ دیں اور اگر نہیں پسند تو کمپلیٹلی سکپ کر دیں آپ کی اپنی مرضی ہے کوئی آپ پہ زور زبدستی نہیں ہے جو آپ کرنا چاہیں وہ کریں لیکن اگر کر لیں گے تو بہت چھا فلیور آئے گا اب میں نے کیا کیا ہے کہ اب میں نے ایک توا لیا ہے اور توے پہ تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور جو چکن ہم نے بنائی تھی باربیکیو چکن اس کو میں توے پہ ارینج کر رہی ہوں توا پیس چکن ہے تو دیفنیٹلی یہ توے پہ پکے گی سیکنڈ سٹیپ جو ہے اس کا وہ توے پہ ہوگا اور اس وقت میں نے آنچ بلکل سلو رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے سلو آنچ پہ میں نے پیسز کو رکھا ہے اور جو دہی ہم نے پرپیار کر کے رکھا تھا وہ دہی میں اس پہ ڈالتی جاؤں گی اور اس دہی میں اس کو اب پکانا ہے ہم نے جب دہی کا پانی ریلیز ہوگا اور اس میں جب یہ چکن پکے گی تو بہت زیادہ سوفٹ اور جوسی چکن بنے گی یہ بس آپ نے اس وقت پہ آنچ ہلکی رکھنی ہیں اور اس کے پاس کھڑے جانا ہے بس یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ کام ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور اس طرح چھوڑی سے آپ نے تھوڑی تھوڑی سے کٹس بھی لگاتے چلے جانا ہے کہ تاکہ جو ہے جوسیس اندر تک اس کے مسالہ چلا جائے اور اندر تک یہ سوفٹ بنے اچھا اب میں نے کیا کیا ہے کہ ہری مرچ لی ہے اس کو مزید فلیور فل بنانے کے لیے آپ چاہیں تو بڑی والی بھی لی سکتے ہیں میرے پاس یہ چھوٹی والی اویلیبل تھی یہ والی لی ہے یہ تھوڑی سی تیکھی ہوتی ہے اس لیے کام ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس میں لیمون لیں گے ایک سے دو لیمون اس میں چاہیے ہوں گے اگر دیسی والے یلو والے آپ کو مل جائے تو پھر کیا ہی بات ہے تو اس میں پھر میں نے ہری مرچہ کاٹ کے ڈالی ہیں دو سے تین اگر کم تکھی ہوں تو آپ زیادہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اور لیمون کے سلائسز کر کے وہ آئٹ کر دینا ہے آنچ اس وقت ہلکی ہے بلکل ٹھیک ہے جو دہی ہم نے پرپیر کر کے رکھا تھا وہ آپ نے دو سے تین بار میں ڈالنا ہے اور سائٹس چینج کر کر کے ڈالنا ہے کیسے میں نے پہلے دو بار ایڈ کیا تھا اور اب جب میں نے لیمون اور ہری مرچے ایڈ کی ہیں تو اس کے بعد بھی میں تھوڑا سا دہی اور ڈالوں گی تاکہ دہی لیمون اور مرچوں کے ساتھ یہ چکن پکے اور بہت یقین کریں جب آپ اس کو کھائیں گے نا دعائیں لیں گے آپ مجھے اتنا مزے کا پر کوئی ریسٹورانٹ سٹائل یا پھر یہ جو مزیدار سا جو آپ کو توا چکن پیس ملتا ہے نا آپ گھر پہ اس کا مزا لے سکتے ہیں دیکھیں اس کو میں نے پکا لیا اس طرح سے دہی میں اور یہ اس کی جو ہے فائنل لکھ ہے یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے تقریباً کیا بلکہ بالکل پرپیر ہو چکا ہے آپ اس کو روتی نان چپاتی جس کے ساتھ کھانا چاہیں کھائیں مزے کریں اور کرائیں بہت مزا آئے گا اس کو کھانے کا ایک بار آپ بنائیں گی تو آپ دیکھئے گا کہ بار بار آپ کے گھر والے آپ سے فرمائش کریں گے کہ بھئی توا چکن پیس کدھر ہے آج تو وہی بنا رہیں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی جلدی ملوں گی آپ سے تل دین